اور ماشاء اللہ جب انہیں عمرہ ادا کیا ہے میں ابو کو بھابی کو بھائی کو بچوں کو سب کو جو ہے نا عمرہ کی مبارک دیتی ہوں اللہ پاک ان کو جو ہے نا مزید ایسے عمرے کرنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ پاک ان کو خوش و آباد رکھے اپنی زندگیوں میں اور اللہ پاک میرے ابو کو صحت اندرستی والی زندگی دے آمین سمہ آمین اسلام علیکم اللہ برکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے فصل و کرم سے میں بھی بلکو ٹھیک ہوں اور میری تبید کچھ ٹھیک نہیں ہے اور میں نے وہی ویڈیو جو ہے نا ادھر اپلوڈ کرنا شروع کر دی ہیں تو میں کوئی مدینہ نہیں گئی رمضان شریف میں میں جھوٹ نہیں بولوں گی آپ کو ولاغ سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا پہلے والا ولاغ ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں شروع سے لے کے اند تک میرے جو ولاغ تھے جو پینڈنگ میں رہ گئے تھے وہ پورے ڈالوں گی انشاءاللہ اور بس آج میں نے کل میں نے ولاغ ڈالا اور آج یہی سلمان کی باتیں اور پتہ نہیں ان کے بیچ میں جو بھی جھگڑے چل رہے ہیں وہ سب سننے کے بعد ابو کی ادھر سے مجھے کالیں آ رہی ہیں اور مجھے یہ پتہ نہیں کل سے میں ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہوں بہت ویڈیوز بن رہی ہیں تو وہ دیکھ کے بھی ٹینشن ہو رہی ہے دوسرا مجھے طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے مجھے بہت تیز فیور ہے اس کے علاوہ میرے پاؤں میں بہت سویلنگ ہو گئی ہے جب میں امی والوں کو چھوڑنے گئی تھی ملتان کا میں نے سفر کیا تو اس سفر کے دوران میرے پاؤں میں دوبارہ ویسے سویلنگ ہو گئی ہے اور مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے زیادہ چلنے سے سفر کرنے سے اسی لئے میں سکون سے بیٹھ پہ بیٹھ ہوں تاکہ عید تک میری کنڈیشن ڈھیک ہو جائے اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عید پہ تو ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے رشتہ داروں کا آنا لگا رہتا ہے اور ہمارا بھی کہیں نہ کہیں جانا لگا رہتا ہے تو عید پہ بہت سارے کام ہوں گے اور میں سوچ رہا ہوں عید پہ سکون سے چل سکوں اور سکون سے جا سکوں کہیں اسی لئے میں آپ کچھ ریسٹ لے لوں تو حضرت نے بھی سختی سے روکا ہے کہ آپ نے اب بیٹھ ریسٹ کرنا ہے اور پہلے اپنی کنڈیشن دیکھیں بعد میں اس کے بعد جب آپ ٹھیک ہو جائیں پھر آپ کی مرضی ہے جو بھی کرنا ہے جہاں بھی جانا ہے جائیے ابھی فیلحال کچھ نہیں کرنا تو اب سلمان کی ویڈیو پہ آ جاتے ہیں جی سلمان کی ویڈیو میں نے ابھی تک دیکھی نہیں سلمان کی ویڈیو میں کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن وہی ہے جو چیزیں ختم ہو چکی ہیں ہاں جو جھگڑیں ختم ہو چکی ہیں جو باتیں ختم ہو چکی ہیں اب دوبارہ ان باتوں پہ بات کر کے یا کوئی کسی کو دکھا کے کہ تم اتنے جھوٹے ہو میں اتنے سچا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے سچے انسان وہ ہوتا ہے جو چپ کر کے پیچھے رہے پیچھے ہٹ جائے پیچھے ہٹنے میں اور سکون سے اپنی ولوگن کریں اپنے خاندان کو نہ اچھا لیں کیا فائدہ ہے کسی کا اس میں جو بھی دیکھو جس کو بھی دیکھو یہی کر رہے ہیں بھئی آج اس نے یہ کر دیا آج اس نے وہ کر دیا آپ لوگ دنیا کو یہی دکھا رہے ہو کہ ہمارے خاندان میں ہو کیا رہے ہیں بے شک سلمان ہی ہے میں یہاں پہ سلمان کی بات کر رہی ہوں میں اور کسی کی بات نہیں کروں گی نہ ہی مجھے کسی کے بارے میں یہاں پہ بات کرنی ہے اور سلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابو کے جہنہ سمپل اور سادہ ولوگ ہوتے ہیں جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر ابو ٹینشن لے لیتے ہیں ابو کہتے ہیں دیکھو اب یہ بات ہوئی ہے پھر ابو کے کومنٹس میں جا کے بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں ان کو بتا رہے ہوتے ہیں تو یا تو ولوگنگ نہ کریں اگر ولوگنگ کرنی ہے تو برائے مربانی کچھ سمپل ولوگنگ کریں اچھی ولوگنگ کریں کچھ اچھا کانٹینٹ دکھائیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ کچھ اچھی ویڈیوز ہیں کچھ اچھا کانٹینٹ ہے ہماری فیملی میں نے سوائے جھگڑوں کے کوئی اور کانٹینٹ ہے ہی نہیں دو دن سکون ہوتا ہے تو چار دن بعد پھر وہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور چار دن سکون ہوتا ہے تو دو دن بعد پھر وہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اب اللہ ان کو ہدایت دے آپ سب سے بھی دعا کرتی ہوں آج ماشاءاللہ سے رمضان کے باقی ہمارے دو روزے رہ گئے ہیں اور رمضان میں ہی شروع ہو گئے ہیں ایک دوسرے پہ بس کیا کہہ سکتے ہیں ان کو سلمان پہ تو مجھے اتنا گصہ آیا ہوئے نا میں نے آج جانا بھی ہے میں افطاری کے لئے بلا رہے ہیں کب سے ہم لوگ گئے نہیں ہیں تو آج جو ہے نا میرے حزبن نے کہا ہے کہ چلتے ہیں رات اس نے پھر کال کی تھی حزبن کو کہ آج ہے میری طرف افطاری کے لئے تو حزبن نے کہا تھا کہ آج چلیں گے آج ہم جائیں گے پھر بھی میں جا کے اس کو سمجھاؤں گی اس سے بات کروں گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ بچوں والا ہے فیملی والا ہے اپنی فیملی کا سوچے اپنے بچوں کا سوچے اور کسی کے ایسے پنگے لینے سے یا کسی سے بھی اس طرح سے بات کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے چار دن کی یہ یوٹیوب ہے اور چار دن کے یہ سبسکرائبر ہیں ہاں سبسکرائبر جو اچھے ہوتے ہیں جیسے جو ہم سے دل سے جھوڑ جاتے ہیں بس ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے نیبو جہاں بہت اچھے ہو گئے ہیں اور بہت بڑے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو رہے ہیں تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور اسی دعا کے ساتھ جہاں میں اپنے ولوگ کرتی ہوں آپ سب بھی جہاں سلمان کو سمجھائیں کہ سلمان جہاں ان چیزوں سے دور رہے اور میں بھی اس کو جا کے سمجھاؤں گی کہ ان چیزوں سے دور رہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے پاؤں کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اس لیے لیکن اب یہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہے کہ وہاں پہ جا کے اس سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی دور رہو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ نہیں ملنا ان سے ایک دن بات کرو دو دن بات کرو چار دن بات کرو وہ ہی ہوگا جو بھی آڈینس آئے گی وہ دیکھ کے جائے گی اور دنیا والوں کو ہم جتنا بھی ثابت کر لیں کہ ہم سچے ہیں ہم انوسینٹ ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے ماننا ہوگا وہ ایسے ہی مان لے گا ہمیں اور جس نے نہیں ماننا وہ ہمیشہ ہی غلط سمجھے گا تو ہر کسی کے اپنی سوچ ہوتی ہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میں شاید کچھ دن ویڈیو نہیں ڈال سکتی اور میری سعودیہ والی ویڈیو کب سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی وہی ویڈیو ادھر اپلوڈ کرتی ہوں بس آپ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے عمرہ کا موقع دیں مجھے اپنے در کی حاضری کا موقع دیں میرا بہت دل کر رہا ہے مدینہ جانے کا ملاک سے ملنے کا زیارتیں کرنے کا اور انشاءاللہ ضرور وہ دین آئے گا بس آپ نے سب نے میرے لئے دعا کرنی ہے اور میرے لئے دل سے دعا کرنی ہے یہ رمضان شریف میں نے کیسے گزارا ہے میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتی ہوں میرا تو بڑا دل تھا کہ میں رمضان شریف میں جاؤں لیکن کچھ پرابلم ایسی ہیں ابھی جیسے میرے پاؤں کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوئے ٹھیک سے تو ابھی کچھ ٹھیک ہو جائے پھر ہم جائیں گے تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ فیلوگ میں اللہ پاک آپ سب تحامی و ناصر ہو اللہ حافظ